پاکستان یسو آپ سے پیار کرتا ہے کیا آپ اس حضوری کو محسوس کر رہے ہیں اپنے ہاتھ لہر آ کر بتائیے گا کیا آپ خدا کی محبت کو محسوس کر رہے ہیں میں یسو کی محبت کو محسوس کر رہا ہوں یسو کی محبت اگرچہ آج رات آپ یہاں ہیں اور آپ کو شفا کی ضرورت ہے تو آپ جہاں کہیں ہیں اسی جگہ اسے لے سکتے ہیں شفا آپ کے لئے اسی جگہ موجود ہے جہاں کہیں آپ ہیں it's not far away it's near شفا آپ سے کئی دور نہیں بلکہ آپ کے قریب ہی ہے receive it receive it اسے قبول کرے اسی وقت قبول کر لے receive it right now اسے قبول کر لے اسی وقت we're gonna talk for just a little bit about salvation صرف تھوڑی دیر کے لئے میں الہی نجات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں part of that message is healing اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ شفا بھی ہے after that we're gonna pray for the sick اور اس کے بعد ہم آج رات بیماروں کے لئے خاص دعا کریں گے cancers will fall off یاد رکھے کہ جب ہم دعا کریں گے cancer آپ کے بدنوں کو چھوڑ دے گا blind eyes will open the deaf will hear بند آنکھیں کھل جائیں گے بند کان کھل جائیں گے the lame will walk اور جو چل نہیں سکتے وہ چلنا شروع کر دیں گے but you don't have to wait for that time لیکن آپ کو اس وقت کا انتظار نہیں کرنا receive it now اسی وقت اپنی شفا کو لے لیں hallelujah 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 the god of miracles always confirms his word with healing معجزات کرنے والا خدا اکثر شفا نازل کر کے اپنی قدرت کا مظہرہ کرتا ہے he confirms his word with signs وہ اپنے کلام کو نشانات کے ذریعہ ثابت کرتا ہے yesterday last night we spoke about two buildings two tall buildings کھل رات ہم نے دو بڑی امارتوں کے بارے میں بات کی تھی and you are standing on one building and it is burning اور میں نے کہا تھا کہ آپ میں سے تصور کرے کوئی ایسی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہے جس بلڈنگ میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے we spoke that it's impossible for you to escape by jumping اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے لئے ناممکن ہے کہ آپ چھلانگ مار کر دوسری building پر چلے جائیں that we could not jump because we are weighed down with our sin اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اسی لئے چھلانگ نہیں مار پاتے کیونکہ ہم پر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے we said that we need each of us needs a rescuer اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب کو کسی بچانے والے کی ضرورت ہے remember we had an interview we interviewed everyone here میں نے یہاں پر آپ سب کا انٹرویو بھی گزشتہ رات لیا تھا we discovered that everyone needs a redeemer اور ہم سب نے مل کر دریافت کیا تھا کہ ہم سب کو ایک چھڑانے والے کی ضرورت ہے all of us need rescue ہم سب کو محافظت کی ضرورت ہے I bless the Lord for my brother the worshipper our worshipper friend from Kuita میں اپنے پیارے بھائی جیری کا شکر گزار ہوں ان کی پرستش کی خدمت کے لیے کہ یہ Kuita سے ہمارے درمیان کرنے کے لیے آئے God bless you brother I love your ministry مجھے آپ کی خدمت سے بڑی محبت ہے many years ago there was another famous singer a rock star بہت سال پہلے ایک بہت مشہور گائک تھا and he sang a song that went like this اور وہ ایک گانا گایا کرتا تھا جو کچھ اس طرح کا تھا you gotta serve somebody آپ کو کسی کی خدمت کرنی ہے everyone will serve somebody اور اس گانے کے بول تھے کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی کی خدمت کرنی ہے he said you may be a king or a president وہ کہتا ہے کہ شاید تم وزیر آزم یا صدر یا کوئی اور حکمران ہو you may be an ambassador to England or France آپ England کے یا فرانس کے ambassador ہو you may like to gamble you may like to dance ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ناچنے والا ہو لیکن پھر بھی وہ کسی کی خدمت کرتا ہے you may be a businessman or some high degree thief آپ کوئی کاروباری شخص ہو سکتے ہیں یا الہ درجے کے نقب باز چور ہو سکتے ہیں they may call you doctor or they may call you chief لوگ آپ کو chief کہیں یا ڈاکٹر کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا but you will serve somebody یاد رکھیں کہ ہر ایک مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کسی نا کسی کا خدمت گزار ہے we all serve somebody ہم سب کسی نا کسی کی خدمت کرتے ہیں if you're employed if you work for a paycheck you're serving somebody یقیناً اگرچہ آپ پیسے کے گھر سے خدمت کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں we serve our employers ہم اپنے مالک کے خدمت گزار ہیں if you own your own business you're serving your business اگرچہ آپ کا اپنا کاروبار ہے تو آپ اپنے کاروبار کی خدمت کر رہے ہیں you're serving your customers آپ اپنے customers کی خدمت کرتے ہیں if you have a family you're serving your children اگرچہ آپ کسی گھر کا فرد ہے تو آپ اپنے بچوں کی پالنا کر رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں you serve your father and mother your parents your auntie and your uncle آپ اپنے ماں باپ کی اور ہمارے معاشرے میں چاچا ماما دادا نانا ماما پوپی سب دی خدمت کر رہے ہو we serve our nation اور ہم اپنی قوم کی بھی خدمت کر رہے ہیں if you're in the police force or if you're in the military you're serving somebody اگرچہ آپ پولیس کا حصہ ہیں یا کسی بھی اعلی حکومت کے ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں تو بھی آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں physically we're all serving somebody جسمانی اعتبار سے ہم سب کسی نہ کسی کی خدمت کر رہے ہیں but also we serve somebody spiritually لیکن روحانی اعتبار سے بھی ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں spiritually we all serve somebody روحانی اعتبار سے بھی ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں the bible says that we are slaves of whomever we obey bible کہتی ہے کہ جس کسی کے تابعہ ہم ہیں ہم اسی کی خدمت کرتے ہیں if you are a slave to debt اگرچہ آپ گناہ اگرچہ آپ کسی کرزے کے غلام ہیں it's because you obey it وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اس کرزے کی بات مانی ہے if you're a slave to drugs or addiction اگرچہ آپ منشیات کے غلام ہیں it's because you obey that urge in you وہ اس سبب سے ہے کہ آپ نے اس لط کو اپنے اندر اجازت دے دی ہے that power in you that drives you to the drug or to the alcohol یہ آپ کے اندر کی ہاں ہے ہم ہی ہے جس سبب سے وہ لط آپ کی زندگی پہ لگ گئی ہے addiction comes in many forms منشیات یا کسی بھی طرح کی لط الگ الگ طریقے کی ہو سکتی ہے if you're addicted to anger or to offense کئی سارے لوگ ہیں جو کہ گصہ کرنے کے عادی ہیں you're a slave to it آپ اس کے غلام ہیں we're slaves to whatever we obey ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا غلام ہے you can be a slave to bitterness and unforgiveness یہ آپ کنے لوگ جا رہے ہیں آپ سے میری ترخواست اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور خدا کے کلام کی عزت کریں you obey bitterness and unforgiveness when you say no I will never forgive that آپ جب کبھی اپنی کسی بھی لط کے اندر رہتے ہیں اور اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے آپ سے کہہ دیتے ہیں میں انہوں نہیں چھڑنا he hurt me she hurt me and I'll never forgive that آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس نے مجھے دکھ پہنچایا یا اس نے مجھے دکھ پہنچایا so I want to tell you a story about a boy who worked in a restaurant میں آپ کو ایک لڑکے کی کہانی شنونا چاہتا ہوں جو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے this boy worked in the restaurant and his job was to stir the soup یہ لڑکا ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک ہوتل کے اندر کام کرتا ہے اور اس کے ذمہ داری ہے کہ یہ جناب بس کڑچی گھوماتا جائے دیکھ کے اندر اور بس پورا دن سوپ کی کڑچی سوپ کے دیکھ کے اندر ہلاتا رہے ایک دن اس ہوتل کے اندر ایک بہت بڑا آرڈر آیا کہ جناب آپ کو ایک ہزار مرگیاں پکانی ہیں ایک سو روست چکن بنانے ہیں اور یہ لڑکا جو دیکھ کے اندر کڑچی گھوما رہا تھا اور جب اس نے مرگیاں دیکھی تو جناب اس کے بھی مو میں پانی آگیا اور جب اس نے مرگیاں دیکھی مو میں پانی آگیا اس نے کہا کوئی ایک بھی چکن کو مش رہی کرے گا اور جناب تو اس نے کیا کیا کہ ایک مرگی وہاں سے چھنا لی اور اکیلے بیٹھ کے کھالی کسی کو دیوی نہیں کوئی نہ کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا وہاں کا جو ہیڈ شیف تھا وہ اس لڑکے کو چوری کرتے ہوئے مرگی دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ اس لڑکے نے مرگی چوری کی ہے یاد رکھے کہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ آپ کے اوپر نگاہیں ٹکا کے رکھا ہوا ہے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یاد رکھے کہ ہر وقت کسی نہ کسی کی نگاہ ہم پر ہوتی ہے so the head chef came to the boy so یہ head chef اس لڑکے کے پاس آیا he said I saw you stole that chicken اور اس نے آ کر اس لڑکے سے کہا میں نے دیکھا ہے تُو نے وہ مرگی چوری ہے now you will serve me اور اب تجھے میری گلامی کرنی پڑے گی اور I will tell the restaurant owner یا پھر جا کر hotel کے مالک کو میں بتا دوں گا کہ تُو نے مرگی چوری کی ہے and he will fire you or he may even have you put in prison اور اس کو وہ دھمکیاں لگانے لگا کہ اگر میں بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ مالک تجھے نوکری سے نکال لے یا پھر تجھے بڑی کوئی سزا دے every day I want you to do something for me اور اس نے اس لڑکے سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو ہر روز میرے لئے کچھ نہ کچھ کرے یا کچھ نہ کچھ پکائے you will do your work stirring the soup and you will also do my work یہ بھی کام کرے گا کہ جناب دیکھ کے اندر کرچی گمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تو میری بھی گلامی کرے گا کیونکہ میں نے تجھے دیکھ لیا چوری کرتے ہوئے is this starting to sound a little familiar ہو سکتا ہے یہ کہانی آپ کو سنی سنی سی محسوس ہو so the boy worked all day stirring soup and at the end of the day he did the work of the chef so یہ لڑکا پورا دن اپنی نوکری پر کرچی کماتا اور رات کو پھر اس head chef کی بھی خدمت کرتا he washed dishes all night وہ پوری رات وہ پلیٹے ساف کرتا ڈشش ساف کرتا no sleep he just washed dishes نید اس کو نصیب نہیں بس یہ ہی ساف کرتا رہتا پلیٹے چوریاں چمچے ساف کرنے میں لگا day after day he is coming to work دن گزرتے گے دن گزرتے گے اور وہ کام پر آتا رہتا he's stirring the soup and at night he's washing dishes اور پورا دن وہ کچھی کماتا اور رات میں پھر پلیٹے ساف کرتا every day he's falling asleep while he's doing the soup ہر رات وہ جب کام کر رہا ہوتا تو اسے نید کے جبکی آتی he's so tired وہ بڑا تھک گیا تھا he's so worn out اور وہ بالکل ہمت ہار چکا تھا losing his strength وہ اپنی قوت کھو رہا تھا he thinks to himself how bad can it be اور وہ اپنے جی میں سوچتا تھا کہ اور کیا میرے ساتھ بطر ہو سکتا ہے I'm just gonna go tell the boss that I stole a chicken اور اس نے اپنے جی میں سوچا کہ جناب حد ہو گئی ہے اب تو میں جا کر مالک کو خود بتا دوں گا کہ میں نے تیری مرگی چنائی ہے I can't do this slavery anymore اب اور غلامی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی I have to be set free مجھے آزادی کی سانس چاہیے and so the little boy went to the boss and he said I have to confess to you اور کہنے لگا کہ ایک اقرار مالک میں تیرے سامنے کرنا چاہتا ہوں I'm sorry I stole a chicken میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے تیرے ہاں سے ایک مرگی چھرائی تھی I'm so sorry please forgive me میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف فرما you know what the boss said آپ کو بتا ہے اس مالک نے اسے کیا جواب دیا the restaurant owner said I knew you stole the chicken مالک نے کہا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تُنے مرگی چھرائی ہے I knew you stole it I forgive you اسے کہا میں جانتا تھا کہ تُنے مرگی چھرائی ہے اور میں نے پہلے سے تجھے معاف کر دیا the very first day I knew that you stole the chicken اسی دن سے جب مجھے پتا چلا کہ تُنے مرگی چھرائی ہے اسی دن میں نے تجھے معاف کر دیا تھا I was waiting to see how long you would let the head chef keep you in slavery لیکن میں انتظار کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ تُو کتنی برداشت کر سکتا ہے کہ اس head chef کی گلامی کے اندر رہے that is what happens when we give ourselves as slaves to sin اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنا آپ گناہ کی گلامی میں دے دیتے ہیں you lose your sleep you lose your health آپ اپنی شہد کھو دیتے ہیں اپنی نید گوا دیتے ہیں you could lose your finances you lose all of your family آپ اپنا پیشہ کھو دیتے ہیں حتیٰ کہ کئی سارے تو اپنا خاندان گناہ کے ہاتھوں کھو دیتے ہیں be set free میں کہتا ہوں ازاد ہو جائے don't be a slave any longer اور گلامی کی حالت میں نہ رہے be set free now ازاد ہو جائے اسی وقت all it takes is to come to the boss بس بات اتنی ہے کہ آپ کو ملک کے پاس آنا ہے oh father i have sinned اور اسے کہہ رہا ہے میں اسمانی باپ میں نے ترے حضور گناہ کیا we just tell him we agree with him اور ہم اس کے ساتھ agree کر لیتے ہیں it's something he already knows اس کام کے لیے ہم اسے پتا دیتے ہیں جو اسے پہلے سے پتا ہے you know you know slavery to sin it actually pays wages میں آپ کو بتاؤں ہر قسم کی گلامی یا گناہ کی گلامی کا بھی ایک مول ہے جو ادا کرنا پڑتا ہے slavery to sin doesn't pay money میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ گناہ کی گلامی کے اندر آپ کو پیسہ دار نہیں کرنا پڑتا the paycheck of slavery to sin is death بلکہ گناہ کی گلامی کا عجر عبدی موت ہے the wages of sin is death the bible کہتی ہے کہ گناہ کی گلامی کا عجر موت ہے the bible says don't be deceived don't fool yourself اور bible کہتی ہے کہ اپنے دماغ کے اوپر پردے ڈال کے نہ رکھو بے وکوفی مت کرو whatever you sow you will reap جو کچھ آپ بوئیں گے آپ وہی کٹیں گے if you sow sin if you sow obedience you will reap slavery to sin اگرچہ آپ گناہ کا بیچ بوئیں گے تو یاد رکھیں گناہ کی گلامی کا حسل کٹیں گے but the free gift لیکن مفتوفہ the free gift of god is eternal life خدا کا مفتوفہ ہمارے لئے عبدی زندگی ہے زور نارتالیہ یسو کے لئے بجائیں hallelujah it's a free gift یہ مفتوفہ ہے why do we receive free gifts from men کیوں ہم انسانوں سے مفتوفے حاصل کرتے ہیں and reject the free gift that god gives اور جو مفتوفہ خدا ہمیں دیتا ہے اسے رائے گا جانے دیتے ہیں hallelujah thank you lord خدا کا شکر دا کریں thank you for your free gift of salvation اس کے اس مفتوفے کے لئے اس کا شکر دا کریں it includes freedom from slavery یہ مفتوفہ آپ کو گناہ کی گلامی سے ازاد کر دے گا if you're here tonight and you are in slavery اگرچہ آج رات آپ میں سے کوئی ایسا یہاں پر ہے جو گناہ کی غلامی میں ہے this is your night تو آج کی رات آپ کی رات ہے this is the opportunity of your lifetime اور آپ کے لئے زندگی کا بہترین موقع آج رات ہے don't pass up this opportunity اس موقع کو اپنے ہاتھ سے مت گوائیے گا ایک عظیم شخص نے کہا کہ زندگی میں جو بہترین موقع ہمیں ملتے ہیں وہ صرف اس موقع کی زندگی کی مدد کے تحت ہمیں ملتے ہیں اگرچہ اس اپنی زندگی کے توفے کو آج رات آپ یوں ہی جانے دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ہی اس جگہ کو چھوڑ دیں اور آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو اس لڑکے کی طرح مت بنیے گا جس کا کام دےگوں کے اندر کرچی چلانا تھا میں کہہ رہا ہوں اپنے گناہ کے گناہ مت بنیے گا وہ کام جو برا آپ نے کیا ہے اس کا اقرار خدا کے حضور کرے اور یسو مسیح نے اپنے خون کا مول ادا کر ہمارے لئے معافی کو خرید لیا ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب ہم اس کے دشمن ہی تھے تو خدا نے مسیح کو ہماری مقلسی اور آزادی کے لئے بھیج دیا وہ ساری پنشمن جو ہمیں ملی تھی وہ سارا کچھ اس نے اٹھا لیا یسو نے ہماری سزاؤں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا اس نے میری سزا اٹھا لی تاکہ مجھے اب سزا کا حق دار نہ ہونا پڑے جس جس لوز یسو آپ سے پیار کرتا ہے جس آپ کے لئے مر گیا اسے بننگی حالت میں لٹکا دیا گیا اس نے ساری زمین کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا your own sin is a horrible weight but he bore the sins of the entire world آپ کا اکیلے کا گناہ اتنا وزنی ہے تصور کرے اس نے سارے جہان کے گناہ کو اٹھایا لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ قبر میں نہیں رہا Jesus is alive Jesus is alive He was raised from the dead اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اگرچہ آپ اس کی موت کے مکاشفہ کو لے لے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ اوپر سے پیدا ہو چکے ہیں اور آپ بھی اپنی موت کی حالت میں سے مسیح کی معنی جی اٹھیں گے آپ اسی کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں اور بائبل کہتی کہ آپ کو میں بٹھا دیا گیا ہے اب آپ جوٹے اور چور نہیں رہے اب آپ زناکار یا قاتل نہیں رہے بلکہ اب آپ خدا کے بیٹے بیٹیا ہو گئے ہیں آپ اس کی شناکت کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور یہ مفت تفا آپ کے لیے ہے یہ مذہبی تفا نہیں ہے it's a spiritual gift but it's not a religious gift یہ روحانی توفہ تو ہے لیکن یہ مذہبی توفہ نہیں ہے یہاں یاد رکھے کہ اس زندگی کے بعد موت برحق ہے مہت موت کے بعد بھی ایک زندگی کا تصور ہے یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے بلکہ آپ ہمیشہ جیتے رہیں گے لیکن چناو آپ کا اپنا ہے کہ آپ جہانم میں رہنا چاہتے ہیں یا فردوس میں خدا کی بات چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے یہ موقع آپ کے لئے ہے آج کی رات آپ کے موقع کی رات ہے ہی کاراچی پھر سے کہتا ہوں کاراچی جیسوس loves یسو آپ سے پیار کرتا ہے یہ موقع آپ کے لئے ہے کم آئیے کم to یسو کے پاس آئیے if you're here tonight and you've never given your life to christ this is your opportunity to join the family of god father in heaven gives us the free gift of life but it's not ours without accepting it but we can to have done until we can that who do you want as your father satan the father of lies or do you want heavenly father he's the father of lights and he gives good gifts to his children and the bible says that the father who is good to his children if you're here tonight and you're away from god you were released from slavery to sin but you've let yourself come back into bondage once again tonight is your night to be set free if you want to give your life to Christ this is your opportunity I want you to stand right where you are if you want to give your life to Christ and receive this free gift don't hesitate stand up stand up now if you're away from Jesus stand up to your feet now by doing this you signify I'm willing I surrender all this is your opportunity we're going to invite you to pray a prayer but it's not the prayer that saves you a prayer will not save you it's what happens in your heart that's what saves you what saves you is you agreeing with father you tell him what he already knows what saves you is what happens in your heart right now let your heart be stirred in Jesus mighty name کرنا شروع کریں اس سے پہلے کہ ہم مل کر دعا کریں اپنی زندگی کا حال خدا کے سامنے رکھ دیں اسے بتائیں خداون میں کمزور ہوں مجھے تیری ضرورت ہے اگر اچھے آپ بیمار ہیں تو اپنی بیماری کے لیے خدا کے حضور آ جائیں اسے کہیں خداون مجھے فلا بیماری ہے تو تو جانتا ہے اپنے رحم کے آسمان کو مجھ پر کھول اور اپنی قدرت کی بارش مجھ پر برسا آج رات میں اپنے گناہوں کو میں تیرے سامنے رکھتا ہوں برے کے قیمتی خون سے جو سلیپ پر میرے گناہوں کے لیے بھایا گیا اس سے مجھے دھو کر صاف کر پریز یو جیسوس پریز یو جیسوس دعا کریں یہ وقت آپ کا ہے اور خدا کا ہے اسے ضائع مت کیجئے گا اسے ہرگز زباب میں سے یا مجھے رزید نہ ہو لیکن اب وقت ہے اپنے دل کو کھول لیں عیقی آلیلویہ آئیگ اپنے ہاتھ دو پھر آسوا اسن کی طرف اٹھا لئے جیئے عیقی اللہ اللہ شکران اللہ خداود کی خوبصورت خودوری یہاں پر ہے ریانانی ترکی میارو سکری بیمی یا حالی بائیبل کہتی ہے وہ دن آ رہے ہیں جب ایک بڑے نرسنگے کی آواز آسمان سے سنائی دے گی جیسے ابھی آپ نے سنی ہے everything in this world will collapse اس زمین کا بائیبل کہتی ہے کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا ہر ایک شیخ ختم ہو جائے گی بہن بھائی آپ کے لیے موقع ہے آج رات ہر طرح کی لط پر یسو مسیح کی قدرت کو گالے بانے دیں آج رات آپ کے ہر طرح کے گناہ پر یسو مسیح کو گالے بانے دیں یسو مسیح کو گالے بانے دیں شکرے اندھا رامانہ سکرابو لورا گو دعا کرے اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں اور ہم مل کر اقرار کریں اس چھوٹے سے کورس کے دوران اپنے دل کو تیار کریں اپنی شفاہ کے لیے تیار کریں اپنے موت سے کے لیے تیار کریں خدا کی گہری خدرتیاں پر بہ رہی ہے چھوٹے سے پہلے تیار کریں موسیقی موسیقی چھوٹے سے پہلے تیار کریں اپنی شفاہ کے لیے تیار کریں آسمان کی طرف اور میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجئے گا کہیں آسمانی باب اور آپ کی آواز آج دل سے نکلے آسمان سن لے پتال سن لے کے یہاں پر ایک آج رات یسو مسیح کو اپنی زندگی دے رہا ہے وہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر آج رات یسو مسیح کے گھرانے میں شریک ہو رہا ہے اب لیش کو پتا چل جائے دل سے آواز کو نکالیے گا آسمانی باب یسو کے نام میں میں آج رات اپنی زندگی یسو مسیح کو دیتا ہوں ایمان لے کر آتا ہوں کہ یسو مسیح میرے گناہوں کی خاطر مر گیا قبر میں گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور دن آتے ہیں کہ وہ زندگی اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے پھر سے آئے گا میں اپنے آپ آج رات گناہ کے ہاتھ سے لیے لیتا ہوں اور اپنے آپ کو یسو کے لہو سے صاف کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ کا نہیں ہوں پھر سے کہیے گا آج کے بعد میں گناہ کا نہیں ہوں بلکہ آج کے بعد میں یسو مسیح کا ہوں میں اس کے مر جانے پر قبر میں جانے پر مردوں میں سے جی اٹھنے پر اسمار پر چلے جانے پر اور پھر سے عدالت کے لیے واپس آنے پر آج رات ایمان لے آتا ہوں یسو مسیح کے نام میں آئیے زوردار تعلیہ یسو کے لیے اور اپنے لیے بجائیے گا ہم سارے خادم مل کر آپ کو مسیح کے گرانے میں کچھ آمدید کہتے ہیں زوردار تعلیہ خدا کے بیٹے یسو مسیح ناصری کے لیے بجائیے گا اگرچہ آج رات آپ یہاں پر ہیں اور آپ کو شفا کی ضرورت ہے آج کی رات آپ کے موجزے کی رات ہے آج کی رات آپ کی شفا کی رات ہے میں ہر طرح کی بیماری کو یسو کے نام میں لانتی کراتا ہوں میں ہر طرح کی لت کو دارتا ہوں اور ہر طرح کی درد کو جو ان بدلوں میں ہے حکم جاری کرتا ہوں یسو کے نام میں نکلے بانچپن یسو کے نام میں نکلے باند آنکھیں کھل جائے اپنی آنکھیں کھولے اور آپ دیکھنا شروع کر دیں گے اپنی آنکھوں کی بنائی پائیں یسو کے نام میں باند کان کھل جائے جو چل نہیں سکتے میں حکم جاری کرتا ہوں چلنا شروع کریں اسی وقت زور آپ کے بدل میں آ جائے اگرچہ کوئی آج رات بساکھیوں پر میری آواز سن رہا ہے اگرچہ کوئی مرتا میری آواز سنتا ہے تو میں اسے حکم جاری کرتا ہوں جی اٹھے باہل ہو زندگی پائیں میں شگر کو حکم کہتا ہوں نکلے back pain go کمر کی دردیں نکلے shoulder pain get out shoulder کی درد نکلے all infirmity go ہر طرح کی کمزوری نکلے if you're missing body parts let them be restored اگرچہ آپ کی جسمانی ازا نہیں ہے تو ہم ان ازاوں کو حکم کرتے ہیں آپ کے بدل میں واپس آئیں میں حکم کرتا ہوں کہ جن کے بال نہیں ہے یا دات نہیں ہے تو وہ نہیں آنا شروع ہوں ریسیو آپ کے موجزہ پائیں یسو کے نام میں جیسوس is here to touch you یسو مسیح آپ کو چھونے کے لئے یہاں پر ہے میں اپنی ٹیم کو آپ کے درمیان پیٹے لگاو پیچھے سے بھی اگر کوئی دعا کروانا چاہتا ہے جلدی سے آگے آجائیں جلدی سے جدرے بہن بھائی پیچھے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں آپ کے لئے موقع ہے آگے ہیں خدا کے خادم آپ کے درمیان آکر آپ کے لئے دعا کریں گے شیدرہ بارہ ساتھے کے لئے اگرچہ آپ کو شفاہ کی سرورت ہے پائے اسے اگرچہ آپ پاک رو سے بھرنا چاہتے ہیں اسی وقت پائے کل کی رات یا آج رات خداون نے اگرچہ آپ کی زندگی میں کچھ کیا ہے شام نے آئے اور یسو مسیح کے جلال کی گواہی دے بھائی کی گواہی سنیے گا خداون نے کل شام ان کا بیٹا بڑا سخت بیمار تھا اور انہوں نے اسے کروسٹ میں لے کر آئے اور یسو مسیح نے ان کے بیٹے کو شفاہ دی آئیے بھائی سے سنتے ہیں کروسٹ شروع ہونے سے پہلے دو گھنٹے پہلے میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور میری پاسٹر سنی صاحب سے بات ہوئی تھی اور پاسٹر سنی جو نے بولا تھا کہ آپ کروسٹ میں آئیں اور پاسٹر جی سے دعا کرائیں اور خداون بڑی برکت دے گا اور آپ کا بیٹا شفاہ پائے گا اور میرا ایمان تھا ہم لوگ یہاں کروسٹ میں آئیں اور خداون نے بڑی برکت دی اور میرے بیٹے نے کسرت سے شفاہ پائی اور مکمل طور پر شفاہ پائی حلیلویہ میرے طرف سے سب کو اسلام تین دن سے مجھے بہت زیادہ مرسط مسئلہ ہو رہا تھا اپلیس نے مجھے جھٹکا ہوا تھا اور جب دو دن پہلے میرے گھر میں پری ہوئی تو اپلیس میرے اندر ظاہر ہوا اور میں اتنی کمزور ہی میں نے اتنی رو رو کہ میں نے خدا کیا گے دعا کی کہ خدا میں تیرے نام کو اپنے دل میں لگتے ہیں کیوں وہ پلیس میرے پہ حملہ کر رہا ہے تو کل بھی شام میں میرا سر بھاری ہو رہا مگر میں نے اپنے زندہ خدا پہ ایمان رکھا میں نے کہا خدا میں تیرے جگہ پہ جا رہی ہوں میں اپنی بدروہوں کو میرے زندگیوں میں سے نکالنے کے لیے کہ جو پلیس نے میری کمزوری کو پک رہا ہے وہ کمزوری تیرے نام سے جائے گی تو میرے خدا نے مجھے پرشش کے وشیلے سے بدروہوں کو دور کیا زوردار تھالیاں یسو کے لیے بجائیے گا بدروہیں اس کے سامنے ٹھہرتی نہیں ہیں وہ قادر مطلق خدا ہے اللہ علیہ ویہ بہت سہو تسہو مانا تھا وہ نے زور اردب سچا رنا تو بہت ہڑڑ لی لگے تو زور لگیا پرشت پروم ہو گیا پرشت پروم ہو گیا خود ہو آئی جائے بخانوالی فائل نہیں بڑے شور درد تو نہیں سی اور ہون نہیں ہو رہی ہون بالکل نہیں ہو رہی ہاتھ لگا کے تو سو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سالوں سے مجھے سینے میں اور پیچھے درد تھی اور درد تو دو دن کی برداشت نہیں ہوتی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سالوں سے درد تھی اور آج شام یسو مسیح نے نے شفاہ دے دی ہے تھوڑا ہیل کے بکھاؤ درد ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں تھلے ہو کے بکھاؤ ایلویہ زور دار تعلیہ مسیح کے لیے بجائی گا میں خداون کی شکر گزار ہوں میری بیٹی چار سال سے بلکل ایسا کبری ہو کے چلتی تھی آج بہتر پیلے سے کافی بہتر چل رہی ہے اس بیٹی کے پیر بلکل بینٹ تھے ٹیڑے تھے جھکے ہوئے تھے لیکن آج رات یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت اوپر ہو گئے ہیں اور اب یہ بہتر طریقے سے چل رہی ہے زور دار تعلیہ یہ سبزی کے لیے بجائی گا